دھونی نے گھوست کی پہلے مقاولے کے لیے چینلی سوپر کنگز کی پلینگ لیابن ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ چینلی سوپر کنگز آئی پیل 2022 کا خطاب جیتے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں چینلی سوپر کنگز سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کریں ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے گی آئی پیل 2022 کی شروعات 26 مارچ سے ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں پہلا ہی مقاولہ چینلی سوپر کنگز اور کونکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں کھلا جائے گا دونوں ہی ٹی میں آئی پیل 2020 کے فائنل تک پہنچی تھی جہاں پر چینلی سوپر کنگز نے جبردست جیتے حاصل کی تھی چینلی سوپر کنگز کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ تر کھلاڑی وہی ہیں جو پچھلے سیجن میں چینلی سوپر کنگز کے لیے کھیلے تھے اور آئی پیل کا کتاب بھی جیتا تھا چینلی سوپر کنگز اور کونکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ میں جو پہلا مقابلہ ہوگا اس میں دونوں ہی ٹی میں جیتے حاصل کرنا چاہیں گی ایک طرف چینلی سوپر کنگز جبردست شروعات کرنے کے ارادے سے میدان پر اترے گی تو دوسری طرف KKR کی ٹیم چینلی کو ہرا کر پچھلی ہار کا بدلہ لینا چاہے گی اگر ہم KKR کے خلاف ہونے والے مقابلے کے لیے چینلی سوپر کنگز کی پلینگ ریبن کو دیکھیں تو ریتو راج گائے کبار اور ڈیبن کون بے اوپن کریں گے تو وہی موئین علی نمبر تین پر کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں امباتی رائیڈو کو نمبر چار اور سیوم دوے کو نمبر پانچ پر موقع مل سکتا ہے ایم ایس دھونی نمبر چھے رویندر جڑے جا نمبر سات اور ڈوین برابو نمبر آٹ پر کھلیں گے راج بردھن ہنگر گیکر کو نمبر نو پر ایڈم ملنے کو نمبر دس پر اور تسار دیس پانڈے کو نمبر گیارہ پر پلینگ 11 میں سامل کیا جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا چینلی سوپر کنگز آئی پیل 2022 کا خطاب جیت پائے گی آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں